اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویر سندھیلہ دوستو پنجابی جی کہندے نے کہ اڑھ دیاں پھڑندے چکردے ویچے خطہ لیاں ہی نہ گوا لیے پاکستانی حکومت مجودہ اور اس سے پہلے جو شریف خاندان اور دوسرے پاکستانی سیاستدانوں کے اساسے ڈھونے کے لیے لندن میں مصروف تھی وہاں سے کچھ ڈھون تو نہ سکے لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کا ارب اور پیہ کا نقصان کروانے کے بعد وہ اس پہ پشیمان بھی نہیں ہیں قوم سے معافی بھی نہیں مانگ رہے بلکہ بلکہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں دوستو دو تین دن سے یہی چیز چل رہی ہے تو بروڈ شیٹ کے جو مالک ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں پاکستانی میڈیا جو ہے کچھ ڈھونڈھون کر سامنے لارہا ہے اور ہر دن ایک نئی بات سامنے آ رہی پہلے یہ کہتا جا رہا تھا نواز شریف کے خاندان نے وہاں پر ان سے ملنے کی کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے پاکستانی میڈیا یہ چلا ترہا لیکن اگلے دن پاکستانی میڈیا کے کچھ اینکرونین کو ڈھونڈا اور ان سے جب بات بات کی تو کچھ اور نکلا پہلے آپ کو ایک کلپ سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں پہلے یہ کلپ کا پہلا حصہ سنے آپ پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں کنے آپ کی کوشش کی طرحی شہر کی کچھ اچی بات کرتے ہیں کسی نواز شریف تلوی کے لائی امسن کیا بات کنے ملنے کی کچھ اچھ منی کنے کی شوش شریف تلوید ونے پر کنی میں یہ سنت قند کرتے ہیں قید مگوش کی طرحی پر بات کچھ اگر اوچی نواز شریف تلوید تو محور ایک گزید یا کی طرحی اگرین یا گزید اچھا یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کے پاس ایک آدمی آیا ہے جو کسی انٹیلیجنس کا بندہ لگتا تھا یہ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی انٹیلیجنس کا بندہ تھا کسی ادارے کا بندہ تھا وہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی آپ کوئی کنٹریکٹ جو ہے ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سٹارٹ کرو جو مشرف دور میں ایک دفعہ بیٹھ گیا تھا اس کے بعد پھر بیٹھ گیا تھا اب اس کو دوبارہ لیکن لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کٹ ہمارا حصہ اس میں ہمیں کتنا ملے گا پاکستان کی خدمت کیسے کی جا رہی ہے یہ غیر ملکیوں کی زبانی سنیں کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ کنٹریکٹ دیتے ہیں پاکستان کو کیا ملے گا یا نہیں ملے گا آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے اس میں سے ہمارا حصہ کیا ہوگا اگزیمپل پچاس روپے میں ہم جن کرتے ہیں اب پچاس روپے آپ کو مل جائیں گے پاکستان کو اس کے بدلے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن آپ ہمیں کیا دیں گے پندرہ دیں گے ہمیں دس دیں گے یہ ہے پاکستان کی خدمت جو کی جا رہی ہے اب اس میں نواز شریف کو کیسے انوال کیا جا رہا ہے یہ اگلا حصہ سنیں آپ آپ ملے کا جا رہی ہے اگے تماما جا رہے ہمارے ہمارے چاہیے موسیقی 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 بھائی ہیں میاں صاحب کے اور وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر کال کی ہے اور اپنی طرف سے بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ نوازشی صاحب کو کال کی اور اردو میں بات کر رہا ہے جس کو وہ بالکل کنفرم نہیں کر رہا ہے نہ وہ جانتے ہیں نہ کچھ ایسا ہے میں اس پہ بالکل انہوں نے کہا اپنا ریکارڈ ٹھیک کر لیں مجھے کوئی کچھ اندازہ نہیں ہے اور وہ جو اپنا نام بتا رہا ہے اس نام کا کوئی بھتیجہ میاں صاحب کا ہو سکتا ہی نہیں ہے اب ڈار بتا رہا ہے وہ بندہ نام جو اپنا بتا رہا ہے جو وہاں پہ گیا ہے اور وہ ایفیشنٹی ہیں دکھا رہا ہے اور اس بات کا ثبوت کیا دیا ہے کہ وہ نوازشیف فیمزل سے آیا ہے ایک نوازشیف کے ساتھ تصویر تصویریں تو میری بھی نوازشیف صاحب کے ساتھ ہیں کہ میں بھی نوازشیف کا بتیجہ ہو جائیں گے پاکستان کے لاکھے لوگوں کی تصویریں میاں صاحب کے ساتھ ہیں سیاسی لیڈروں کی ہیں کوئی بھی جا گے کسی بھی جگہ پہ کلیم کر دے امریکہ میں کہ وہ میاں صاحب کی طرف سے آیا ہے اب جس بات ثبوت کیا جی میاں صاحب طرف سے آیا جی یہ تصویر ہے جی ان کے ساتھ میری جاں دیکھیں بات سنیں پاکستانی میڈیا والے جو ہے نا قسم خدا کی پاکستانی میڈیا نو نا تھانل جا گے نا پاکستانی ایک دن لی جھڑ دے ہو اگلے دن اللہ دے حکم دلتا نمسیتوں لبن گئے اور سب سے بڑی بات ہے یہ عمران خان نے جو ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے نا وہ ٹیم بس کیا کہیں آپ عمران خان صاحب آپ کا بھی قصور کوئی نہیں ہے آپ نوکری کر رہے ہیں لیکن خدا کے بندے نوکری کرنے کے بعد اللہ کو جان بھی آپ نے دینی ہے بقول آپ کے وزیر کے اس کے بعد اس عوام کا جو حال کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہے ہو نہ صرف اور صرف ایک نواز شریف کو پوری حکومت سارے ادارے مل کر نیچہ دکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس نواز شریف کو تمام لوگوں سے اوپر رکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ اوپر رکھا ہوا ہے نواز شریف ہر جگہ پہ جیتا جا رہا ہے اب اس انسان کی زبانی بھی آپ نے سن لیا جو اس براؤڈ شیٹ کا مالک ہے کہ کیا کرتے رہے ہیں آپ کے پاکستان کے اداروں کے لوگ جاوا کے اپنے حصے مان رہے ہیں نیا کنٹیکٹ دینے کے چکر میں اور نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی گیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح روح کیا ہے نواز شریف کو کیونکہ نواز شریف نے اپنا کیس اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑا ہوئے کہا تھا نا نواز شریف نے کہ میں اپنا کیس اللہ پر چھوڑتا ہوں یہ ہے اللہ کیسے کیسے رنگ میں سامنے آرہا ہے خدا میرا کیسے کیسے لوگوں کی شکل میں آرہا ہے خدا میرا سلامت رہے دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک دوسرے کو جنب ملتا ہے